اے بطن کے سجیرے جوانوں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں یہ آواز ہے بھارتی اپ مہادویف کی مہانگائی کا نور جہاں کی جو انہوں نے 1965 کے ید میں بھاگ لے رہے پاکستانی سینکوں کا جوش بڑھانے کے لیے دی تھی حالانکہ اس لڑائی کو 55 سال ہونے کو آئے ہیں لیکن یہاں کے جن مانس کی یاداش میں یہ ید دھومل سا ہو چلا ہے اس کی اتنی چرچہ نہیں ہوتی جتنی شاید 1962 کے بھارت چین ید یا پھر 1971 میں ہوئے بانگلہ دیش ید کی شاید اس کا قارن یہ بھی رہا ہو کہ اس میں نوک آؤٹ پنچ نہ تو بھارت مار پایا اور نہ ہی پاکستان زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ہارجیت کا فیصلہ انکوں کے آدھار پر ہوا آپ کو لے چلتے ہیں 55 سال پہلے دن ستمبر 1 1965 سمیں دوپہر چار پڑے اسثان ساؤت پلوک کا کمرہ نمبر 108 تتکالین رکشا منتری یشونت راو چوہان کے سچیب رہے اور بعد میں بھارت کے گرہ سچیب بنے رام پردھان گیارت کرتے ہیں چوہان صاحب لنج کے بعد دوپہر کو آفیس گئے وہ جانے کے بعد کام کر رہے تھے اتنے میں موچو چوہدری اور ارزن سین آئے اور وہ آنے سے ایک پندرہ ویس منٹ پہلے دیفنس سیکرٹری آئے اور کہنے لگے کہ یدیو شروع ہو آئے ابھی ریپورٹ آئے ہیں انٹریس کے آدمی بھی آئے ہیں ملک کہنے لگے کہ ہمارے انفرمیشن بارا بار نہیں تھی صبح جو ہم نے کہا کیونکہ اندی چام سیکٹر پاکستانی آرمی is moving towards the indian border to cross over into kashmir شام ہونے والی تھی ان کو معلوم تھا ہے ایک دفعہ شام ہو جائے تو آپریشن نٹیفیکٹ ہو جائے گا اتنے میں موچو چوہدری جو آئے تھے جلی میں وہ سیدھے ائر ہیڈکوارٹرز گئے اور انہوں نے ارزن سنگھ کو لے کے چوان ساپ کے آفیس میں آئے اور انہوں نے چوان ساپو کہا کہ دیکھیں ہمارے اسیسمنٹ غلط تھی یہ دے شروع آئے اور اپنے کو ریسپونس کرنا ہی چاہیے کیونکہ ہم ریسپونس نہیں کریں گے تو رات کو جو اگر آپریشن ہو جائے گا تو ہمارے فورسس تو تیار نہیں ہیں آم فورسس وہ کافی اندر ہیں جمعوں میں ان کو مومنٹ کر کے بارڈر پر لانا ڈیفیکٹ ہے رات کو ارزن سنگھ نے کہا ائر آپریشنس تو چوان ساپ نے کہا آپ کو کانفیڈنس ہے ائر آپریشنس کہ ائر فورسس منٹ فر دیٹ ایفیو آلاو می ہم کریں گے کتنا دے رہے ہیں تو کہہ لے کہ ساپ پانچ منٹ میں مجھے حکوم چاہیے کیونکہ اگر نہیں ملے گا کیونکہ میں آپ کے آرڈرز کے بات ائر ہرڈ کارٹس میں جا کے سگنل بھیوں گا اور سگنل بھیجنے کے بات ہی ہمارے پلینز نکلیں گے وہاں سے تو چوان ساپ نے کھرسی سے بوٹے اور ایک کونی میں جا کے بیٹھے پہلے ایسے ذرا بھیچار کیا انہوں نے جا کے لالبادر شاستریز کے بولنے کا پریدنے کیا شاستری جی نہیں تھے وہاں شاستری جی پارلیمنٹ میں تھے اس پر آئے ایک خرسی پر بیٹھیں اور کہا آپ کریے آئے آرڈر دی انڈیان ایر فورس ٹو اٹیک ان دی چامپ سیکٹر رکشہ سچے پی وی آر راؤ نے چوہان کے موقع کادیش کو ریکارڈ کیا سمیہ تھا چار بچ کر پیتالیس منٹ پانچ بچ کر پیتالیس منٹ پر پتھان کو ٹیئر بیس سے بھارت کے ویمپائر ویمانوں نے چھم پر بمباری کرنے کے لیے ٹیک آف کیا سینک پانڈیتوں کا ماننا ہے کہ کشمیر پر پاکستانی حملے کے کئی کارن تھے پورو سینہ دھیکچ جنرل وی این شرما اس سمیہ بھارتی سینہ دھیکچ جنرل مچھو چودری کے ملیٹری اسسٹن تھے اندستانی فوج میں مرال اونچا نہیں تھا سکشٹی فائیب میں بھی سکشٹی ٹو کے کارن ایک تو ہار ہوگی تھی وہاں دوسرا بڑے تو تو میں میں چل رہی تھی اگلی بات یہ ہے کہ جوہرلال نہرو کا دہانت ہو گیا نینٹین سکشٹی فور میں کامنات نے لال بہادر شاستی کو اس کارن چھنا کہ وہ بھگوان کا نام لینے والا آدمی ہے بلکل اگرے سب آدمی نہیں ہے سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے اس کارن وہ کنسنسس کینڈیڈیڈ تھا کوئی اس کی زیادہ برواہ تو کرتے نہیں تو وہ ایک پولیٹیکل لیڈیشپ میں ویکنیس گنی گئی ہے پاکستان کی طور سے کیونکہ ہندوستان کا فیصلہ ہوا کہ نورڈن بارڈر میں ابھی فوجیں کھاڑی کرنی پڑیں گی ہمارے پاس کوئی سینک نہیں تھے کوئی ٹروپس نہیں تھے تداد نہیں گی تو پنجاب کے سارے ڈیویزن سے ایک ایک برگیڈ نکال کے نورڈن بارڈر میں بھیجے گے ماؤنٹن ڈیویزن بنانے کی دس ماؤنٹن ڈیو کھڑا کرنے کے حکم ملے وہ دس ڈیویزن کے لیے نیوکلیس جو ہے ایک ایک برگیڈ پلینز کا تین ڈیویزن جو پنجاب کے تھے ان سے لے کر نورڈن بارڈر میں بھیجے گے اس کارن پنجاب کی فوجوں میں بڑی بھیجنس تھی میں نے لندن فون کر فاروق باجوار سے سوال کیا کہ پاکستان نے کشمیر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا جبکہ یہ جگ ظاہر تھا کہ بھارت کی سینہ پاکستان سے کہیں بڑی تھی جیت سکتے ہیں چونکہ دس پندرہ سال پہلے سے امریکہ پاکستان کو کافی مدد کر رہا تھا پیسے سے بھی اور فوج کی بھی مدد کر رہا تھا پاکستان کو کافی اسلاح مل گیا تھا انی سو پچاس کے بعد تو انی سو نائنٹین سکٹی فائب تک جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی پاکستان کی فوج سمجھی تھی کہ ہم بھارت کو ایک جنگ میں ہڑا سکتے ہیں اس کے پہلے یہ کافی جذبہ آ گیا تھا پاکستان میں کہ اگر بھارت و پاکستان کی بیچ میں جنگ ہوئی ابھی ہوئی تو پاکستان انشاءالدہ کامیاب ہو جائے گا جب جنگ شروع ہوئی تو ظاہرے وہ پاکستان کامیاب نہ ہو سکا کشمیر میں ایک فٹ بھی نہیں ملا ان کو ایک انچ نہیں ملا تو جب جنگ ختم ہوئی تو پاکستان بھارت کا ایک جنگ سے پہلے تھی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نہ کامیاب رہا ہے اس جنگ میں اس کے بعد ابھی پچاسہ وقت پاکستان میں ابھی تک وہ لوگ یاد کرتے ہیں جنگ کو سمجھتے کہ ہم نے بھارت کو ہورٹ کیا لیکن ایکچولی جو پزیشن تھی اسلی پزیشن یہ ہے کہ پاکستان نہ کامیاب رہے ہیں اس جنگ میں بہرحال جنگ میں پاکستان کو شروعاتی سفلتا ملنے کے بعد بھارتی نیتتو نے فیصلہ کیا کہ وہ کشمیر پر دباو کم کرنے کے لیے انتراشتری سیما پار کر لاہور اور سیال کوٹ کی اور کوچ کریں گے یہ بھارت کا ٹرم کار تھا پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے جنرل ایوب خان ویریش منتری بھٹو کے آقلن پر یقین کر بیٹھے کہ بھارت انتراشتری سیما پار کرنے کی ہمت نہیں کرے گا بھارت نے جب چھ ستمبر کو لاہور فرنٹ کھولا تو سب سے زیادہ آشر چکت خود فیل مارشل ایوب خان تھے انہوں نے دیش واسیوں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے جن شروع ہو چکی ہے دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجوں کی پیش کرنی جاری ہے اللہ تعالی نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جور دکھانے کا موقع عطا کیا ہے میرے امتنوں آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو اگلے بائیس دنوں تک چلے یدھ میں دونوں دیشوں کے نچلے استر کے افسروں اور سینکوں نے شاندار پردرشن کیا لیکن کمان کے استر پر دونوں طرف سے کئی بڑی غلطیاں ہوئیں بھرکی کے مورچے پر پاکستان کے میجر امتیاز بھٹی نے پانچ دنوں تک بھارتی سینکوں کی زبردست گولہ باری کا مقابلہ کیا آخر میں وہ ایک بھارتیے ٹینک کے گولے کے شکار ہوئے انہیں پاکستان کا سروچ ویرتا پروسکار نشانے حیدر دیا کیا فیلورا کے مورچے پر میجر بھوپندر سنگھ کے ٹینک پر پاکستانیوں نے کوبرا مسائل سے حملہ کیا اس سے اتنی گرمی پیدا ہوئی کہ وہ اوپر سے لے کر نیچے تک پوری طرح چل گئے اور ان کا کڑا گل کر ان کی کھال میں خوش گیا ان کو علاج کے لیے دلی لائے گیا اور پردھان منتری لال بہادور شاستری انہیں دیکھنے سینک اسپتال گئے شاستری کے پتر انیل شاستری یاد کرتے ہیں میں ان کے ساتھ گیا تو ویبھن وارڈوں میں سے ہوتا ہوا ایک وارڈ میں میں پہنچا ان ساتھی جی کے ساتھ تو وہاں پہ ایک میجر بھوپندر سنگھ نام کے ایک افسر وہاں پہ گھائل تھے ان کا شریر ایک کپلے سے ڈھکا گیا تھا کیونکہ ان کا شریر پورے طرح سے جل چکا تھا تو جب وہاں پہ وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ میجر بھوپندر سنگھ کے آنکھوں میں آنسو تو انہوں نے کہا کہ میجر صاحب آپ کے آنکھوں میں آنسو تو شعبہ نہیں دے رہے ہیں آپ تو بہت بڑے اثر ہیں اور ابھی آگے بھی لڑائی جانیں گے تو اس بہادر میجر نے یہ کہا کہ میرے آنکھ میں آنسو اس لیے نہیں ہیں کہ میں درد میں ہوں یا مجھے تکلیف ہے یا میں گھائل ہوں میرے آنکھوں میں آنسو آج اس لیے ہے کہ میں خڑے ہو کر اپنے پرائیمیسٹر کو صلوح نہیں کر سکتا لڑائی کے دوران شاستری کے نوازستان دس جنپت پر ان کے اور ان کے پریوار کی سرکشہ کے لیے ایک بانکر بنایا گیا تھا اس بانکر میں کیونکہ وہ جہاں وہ رہتے تھے وہ اب لال بھادو شاستری سنگرالے ہو گیا ہے تو وہ بانکر کو بن نہیں کیا بلکہ وہاں پہ باٹر ٹینک بن گیا ہے جب وہ شہرن بستا تھا ہم لوگ خبر آ جاتی تھی تو ہم لوگ پردھان منتری شاستری جی کے ساتھ ٹرنچس میں جا کے چھپ جاتے تھے کیونکہ شاستری جی کو تو پھر وہ سیکیورٹی فورسز والے بہت جوز دیتے تھے کہ بھئی آپ کو اب نکلنا چاہیے بائیس دن ہم لوگ بلدہ سو نہیں پاتے تھے بیچ میں پھر جب تھوڑی اور لڑائی تیج ہوئی تو ساید یہ اس طرح کے خبر آئی کہ انہوں نے پردھان منتری نواز کو ٹریک کر لیا ہے آس پاس ہو سکتا ہے وہ بومبنگ کریں یا بومبارجمنٹ کریں تو اس سمیں ڈاکٹر راڈاکشن راستپتی تھے تو انہوں نے ساتھی سے کہا کہ ہمارا جہاں میں نواز کرتا ہوں یہ زیادہ مضبوط ہے اس پہ اگر بم گرے گا تو کوئی نہیں بچے گا لیکن آس پاس گرے گا تو یہ دیوالیں اس کو روک لیں گی لیکن جہاں آپ رہتے ہیں وہ کمجور ہے تو پھر ہم لوگ دو تین چار دن کے لیے راستپتی بہون شفٹ ہو گئے تھے پورا پریبار اور ہم لوگ وہیں جا کے رات میں رہ کرتے تھے لیکن باقی ہم لوگ دنچریا وہی تھی سکول جاتے تھے بڑھائی ہوتی تھی ہومورک ہوتا تھا اس میں کبھی یہ ایسا نہیں لگا کہ کوئی بہت بڑی آفت ہو گئی ہے ادھر فیل مارشل ایوب خان جب تک اپنے شہن ککش میں موجود رہتے ان کے بیڈروم کی ہری لائٹ جلتی رہتی اس بیچ انہیں گپت روپ سے منترنہ کے لیے چین جانا پڑا ایوب خان کے چھوٹے بیٹے اور ان کے ایڈی سی رہے گوھر ایوب خان یاد کرتے ہیں کیونکہ پاکستان اپنا کیپٹل شفٹ کر رہا تھا کراچی سے نیاب بن رہا تھا اسلام آباد تو پریزیڈنٹس ہاؤس آرمی ہاؤس میں انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا تھا سادہ سا گھر تھا ناؤڈن کمانڈ کا تو جب چین جانا تھا انیس سبتمبر کو اور یہ شو نہیں کرنا تھا کہ رالپنڈی سے چکلالا ائرپورٹ سے جائیں گے تو پشار کی ائرپورٹ سے جہاز بوئنگ تیار کیا کہ ادھر سے جائیں گے جب وہ جہاز میں بیٹھ گئے اور اس کے انجنز ٹرن آن ہوئے تو انڈین ائر اٹیک آ گیا اس کے اوپر پشار ائر فیلڈ کے اوپر تو جہاز تیار تھا اسی انجنز سٹارٹ تھے اور لائٹس آف کی ہوئی تھی اس کے جانے سے پہلے تمام پریزیڈنٹس ہاؤس کے اندر ایسے اقدام کیے گئے کہ پتا چلے کہ پریزیڈنٹ اپنے بیڈ روپ میں ہی ہے گارڈ بھی باقی بھی صبح کا جو بیٹی آتی ہے جتنی چیزیں تھی ایڈ ویڈ سب اسی طرح ڈریل کی گئی کسی کو علم نہیں تھا سوائے اس کے ملٹری سیکرٹری کے اور فارن منسٹری میں بٹوک اور جب ائر اٹیک گزر گیا کوئی خاص ڈیمیج نہیں ہوا انڈین ائی کرافٹ کے بومز دیکھ پاسنگ فیس تھی ائر اٹیک کی ادھر ادھر فیلڈ میں گر گئے اور پھر وہ جہاز ٹیک آف کر کے چائنا چلا گیا سیکرٹ میٹنگ تھی اس لڑائی میں بھارت کے تین ہزار اور پاکستان کے تین ہزار آٹھ سو سینک مارے گئے پاکستان نے بھارت کے پانس سو چالیس ور کلومیٹر کشیدر پر قبضہ کیا لیکن بھارت کو پاکستان کی ایک ہزار آٹھ سو چالیس ور کلومیٹر زمین ہاتھ لگے دونوں دیشوں نے جیت کا دعویٰ کیا لیکن واستب میں دونوں ہی دیش اپنے سینک دیشوں کو پورا کرنے میں اسفحل رہے ایوب اس ید سے اتنے حطوط ساہت ہوئے کہ انہوں نے ایک منتری مندل کی بیٹھک میں کہا میں یہ بات صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پچاس لاکھ کشمیریوں کے لیے دس کروڑ پاکستانیوں کی زندگی کبھی خطرے میں نہیں ڈالے گا کبھی نہیں ریحان فضل بی بی سی ڈلی